مانا کی انتی اور وکاس کی بات ہے دس سال کانگریس کے ساسل اور ساڑھے چار سال بی جی پی کے ساسل جس پرکار سے لوگوں نے ستہ میں رہ کر منتری پت پہ رہ کر عدیقس پت پہ رہ کر مانا کو اگنور کیا لوگ اس چیز کو بہت خوبی سمجھ بھی چکے ہیں اور اب تو ایسی آلت ہے جو یہاں ستہ میں بیٹھے لوگ سننے میں تو یہ آ رہا ہے وہ بھی ٹکے ٹسار لوگ سبا کی مانگ رہے ہیں یا وہ بھی پلائن کرنے کی سوچ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں درشات آئے کہ جن باونہ ہے آج ان کے بپریت جو لوگ اپنے آپ کو چوکی دار کھلا رہے ہیں وہ تو ٹھیکے دار ہیں پورا دیش چنندہ بزنسمنوں کے آتھ میں بیجنے کا کام ہوئے ہیں اور یہاں اصلی چوکی دار کی آلہ تھا تو تین ہزار روپے کی تنکھا میں سردی کے اندر بھی بینا کمبل بینا سائیکل بینا بیٹری یہ اپنی جمعبار ہی نہیں باتے ہیں ہمیں تو گرب ہے ان لوگوں آپ یہ سوچو کہ آج سرکاری سکول میں پڑے کمپیوٹر کی چوکی داری کرنے کے لئے ویکتی کو ہزار روپے مہینہ بلتے ہیں اور پچھلے دس دس سال سے لوگ ہزار روپے کی تنکھا پر چوکی داری کرنے ہیں اور ایسے لوگ اپنے نام کے آگے چوکی دار لکھتے جن کو تین تین چار چار شرکشا کرمیوں کی گاڑیاں جیتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ یہ کیسی چوکی داری یا چوکی دار کوئی گنمنٹ کی ضرورت ہے